اردو عظم کے معزز دوستو میں ہوں زیشان اور آپ تمام دیکھنی اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین محترم آٹھ کیسے ویڈیو میں ہم حضرت دعوت اللہ علیہ السلام اور ایک نیک دل خاتون کا واقعہ بیان کریں گے حضرت دعوت اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار و بے نوا خاتون تھی اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے اون یا روئی وغیرہ کھریدتی تھی اور اسے کات کر اس کی اٹھیاں بناتی پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی تھی ایک دن وہ سودھ کات کر اس کی اٹھیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچنک تیزی سے ایک کوہ آیا اور ایک اٹھی اٹھا کر لے گیا وہ بے سہارا خاتون بے حد رنجیدہ ہوئی اور حیران و پرشانہ حضرت دعوت اللہ علیہ السلام کے پاس آئی اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوہ کے اٹھی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا خدا کی عدالت کہاں ہے آپ لا اسلام نے اس سے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بار میں فیصلہ کروں ایک طرف سے یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف سے یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریاں عبور کر رہے تھے اس کشتی میں سراخ ہو گیا تھا اور پانی داکھل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس خطر سے نجات مل گئی تو ایک ہزار دینار کسی فقیر کو دیں گے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم کیا اور اس کوئے کے ڈیوٹی لگائی کہ اس خاتون کی اٹھی اٹھا کر کشتی میں پھینکے کوئے نے ایسا ہی کیا ان لوگوں نے سود کی اس اٹھی سے فائدہ اٹھایا کشتی کا سراخ اچھی طرح بند ہو گیا اور ڈوبنے سے بچ گئے جو وہ لوگ سہل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت دعوت اللہ اسلام کی خدمت میں حضر ہوئے اور ایک ہزار دینار آپ اللہ اسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریاز نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا آپ اللہ اسلام نے اس خاتون کے سامنے ہدا کے حکمت و عدالت بیان کی اور وہ ہزار دینار اسے دے دیئے وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمڑ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل اور احسان کرنے والا نہیں ہے حضرت دعوت اللہ اسلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے برے کام کرنے پر مربور کرتا اللہ تعالی نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرست انسان سے کہے کہ جب بھی تو میرے پاس آتا ہے تو اس وقت ایک اجنبی تیری بیوی کے پاس جاتا ہے اس خاتون نے یہ بات اس آدمی سے کہی تو وہ فرن دوڑا اور اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ ہم بیستر ہیں یہ ماجرہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اس شخص کو پکڑا اور آپ لاہ اسلام کے پاس لے جا کر کہا اے اللہ کے پیغمبر میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جو کہ آج تک کسی پر نہیں آئی ہوگی آپ لاہ اسلام نے پوچھا وہ کونسی مصیبت ہے شہوت پرست مرد نے کہا یہ شخص میری ادھا مجودگی میں میری گھر آیا ہے اور میری بیوی سے زنا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لاہ اسلام پر وہی نازل کی کہ اس مرد سے کہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ناظرین میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اردو عظم کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ نگے بان